جنرل لٹائٹ باجوا سپر کنگ تھے تو آپ کیا ان کے ملازم تھے؟ مریم نواز کا عمران خان سے سوال نون لیگ کی چیف آرگنائزر بولی پہلے کہتے تھے یہ کمر جاوید باجوا نے جتنی میری مدد کی کسی اور نے نہیں کی آج وہ گھر چلے گئے تو آپ نے انہیں نشانے پر رکھ لیا لاہور میں پارٹی کی نوجوان رہنماؤں کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز نے سابق وزیراعظم عمران خان کو آڑے ہاتھوں لیا کہا عمران خان عدلیہ کے گھوڑے پر سوار ہو کر آنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے پاس کوئی معاشی پلان نہیں جلاو گھراؤ جیل بھر دو ان کا ایجنڈا ہے لیگی رہنماء نے کہا کہ ہم کوئی غلام ہیں عمر بالمعروف غلامی نامنظور ان ناروں کا کیا ہوا عمران خان اردو میں بتائیں کہ آپ نے لوگوں کو دھوکا دیا حکومت جانے کے بعد بھی آپ کمر جاوید باجوا سے ملاقاتیں کرتے رہے ان کا کہنا تھا کہ میں آج ڈیم والے بابا جی ساکب نصار کو ڈھونڈ رہی ہوں اللہ کی شان کے نواز شریف کو برا کہنے والے ایک دوسرے کو میر جعفر اور میر صادق کہہ رہے ہیں مہنگائی کی چکی میں پیسے عوام کے لیے ایک اور بری خبر وفاقی کابینہ نے گیس کے بعد بجلی سارفین سے 76 ارب روپے اضافی وصول کرنے کی منظوری دے دی ذرائع کے مطابق کے الیکٹرک سمیت بجلی سارفین سے اضافی وصولیاں آئندہ چار ماہ میں کی جائیں گی رقم پاور ہولنگ کمپنی کے کرس کی سود کی مد میں وصول کی جائے گی سارفین سے اضافی سرچارج کے ذریعے مارچ سے جون دوہزار تیس کے دوران وصولیاں کی جائیں گی جبکہ بجلی سارفین پر تین روپے انتالیس پیسے فی یونٹ کا اضافی سرچارج لگے گا وصولیاں تین سو سے کم یونٹ والے بجلی سارفین سے نہیں کی جائیں گی پنجاب میں الیکشن کی تاریخ دینے کے حوالے سے گورنر بلیگو رحمان کی زیر صدارت اجلاس ہوا لاہور ہائی کورٹ سے فیصلے کی تشریق کے لیے روجو کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا اجلاس میں الیکشن کمیشن کے حکام سمیت آئی جی اور چیف سیکیٹری پنجاب بھی شریک ہوئے پنجاب اسمبلی کی انتخابات کے انعقاد کا مختلف پہلوں سے جائزہ لیا گیا دوسری جانبی امران خان الیکشن نوے دن میں نہ ہونے کی صورت میں آئین بچاؤ تحریک شروع کرنے کا اعلان کر چکے ہیں پی ٹی آئی نے جیل بھرو تحریک کا طریقہ کار مرتب کر لیا امران خان نے اجاز چودری کو صوبائی اور ڈیویجن کے صدور سے ڈیٹا لینے کی ہدایت کر دی پی ٹی آئی کے مطابق جیل بھرو تحریک میں مرحلہ بار گرفتاریاں دی جائیں گی امران خان کی جانب سے اعلان ہوتے ہی بڑے شہروں سے گرفتاریاں دی جائیں گی پہلے مرحلے میں لاہور سے دو سو کار کنان اور پانچ لیڈرز گرفتاریاں دیں گے دوسرے مرحلے میں پشاور سے دو سو کار کنان اور پانچ لیڈرز جیل جائیں گے اجاز چودری کے مطابق بڑے شہروں سے کم از کم تین ہزار کار کنان جیل بھرو تحریک کا حصہ ہوں گے جیل بھرو تحریک کی تیاری کا جائزہ لے کر رپورٹ شیرمن پی ٹی آئی کو پیش کروں گا شیرمن پی ٹی آئی نے سابق آرمی چیف پر نئے الزام لگا دیئے بولے ہم نے روس کے صدر سے تیہ کر لیا تھا کہ بھارت کی طرح ہمیں بھی سستہ تیل ملے جب واپس آیا تو سابق آرمی چیف نے یوکرین جنگ میں روس کی مضمت کرنے کو کہا میں نے کہا ہمیں بھارت کی طرح نیوٹرل ہونا چاہیے آرمی چیف نے سیکیورٹی کے سیمینار کے دوران خود ہی امریکہ کو خوش کرنے کے لیے مضمت کر دی عمران خان نے اپنی حکومت کے خاتمے کی سازش کا اصل کردار امریکہ کے بجائے جنرل ریٹائٹ باجوہ کو قرار دیا امریکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو میں عمران خان کا کہنا تھا کہ رجیم چین سازش کا اصل کردار امریکہ نہیں جنرل ریٹائٹ باجوہ ہیں یہ سازش امریکہ سے یہاں امپورٹ نہیں ہوئی یہ سازش پاکستان سے امریکہ ایکسپورٹ ہوئی شمالی وزیرستان میں سی ٹی ڈی کی ٹیم پر دہشت گردوں کے حملے میں زیر حراست تین ملزمان حلاق ہو گئے سی ٹی ڈی کی جبابی فائرنگ سے ایک ردم تنظیم کے چار دہشت گرد بھی مارے گئے درجمان سی ٹی ڈی کے مطابق دہشت گردوں نے شمالی وزیرستان کے علاقے میران شاہ سے بننو ملزمان متقل کرنے والے سکارٹ پر حملہ کیا دہشت گردوں کی کچھ ساتھی رات کی تاریخی میں فرار ہو گئے درجمان کے مطابق دہشت گرد اپنے ساتھیوں کو چھڑانا چاہتے تھے حلاق دہشت گرد دھانا کینٹ پر دستی بم حملے اور کانسٹیبل افتخار کی ٹارگٹ کلنگ میں ملبس تھے تحریک انصاف کے جنرل سیکیریٹری اسد عمر نے توہین الیکشن کمیشن کیس میں مافی مانگ لی الیکشن کمیشن میں عمران خان، اسد عمر اور فواد چودری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس پر سمات ہوئی اسد عمر نے شو کاؤز نوٹس پر جواب جمع کرا دیا الیکشن کمیشن کو جواب میں اسد عمر نے کہا کہ سیکیریٹری الیکشن کمیشن کا بھیجا گیا نوٹس غیر قانونی ہے ایسی کوئی بات نہیں کی جس سے توہین کا تاثر ملتا ہو پھر بھی الیکشن کمیشن کو لگتا ہے تو معذرت خواہوں اور خود کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑتا ہوں الیکشن کمیشن نے مزید سمات 28 فروری تک ملتوی کر دی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر اطاب اندیال کا کہنا ہے کہ نئے نیب قانون میں کوتاہیاں ہیں جیسے دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ میں 23 کروڑ روپے کی کرپشن کے ملزم نواب خان کی زمانت منسوخی کی درخواست پر سمات ہوئی نیب پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ نئے نیب قانون کے بعد 23 کروڑ روپے کی کرپشن کا کیس نیب کے دائر اختیار سے نکل گیا جسٹس اترمن اللہ نے ریمارکس میں کہا کہ یہاں نیب کی بھی بہت ناہلی ہے سپریم کورٹ نے کرپشن کے ملزم نواب خان کی زمانت منسوخی کی درخواست غیر موثر ہونے پر خارج کر دی یہ ایک وزیر آزم کے ایماندار ہونے سے متعلق سپریم کورٹ کے ریمارکس پر سینٹ میں ہنگامہ ہو گیا چیف جسٹس عمرتہ بندیال کی جانب سے دیئے گئے ریمارکس پر وضاحت کے لیے اٹرونی جنرل شہزاد عطا الہی کی جانب سے وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارڑ کو لکھے گئے خط پر سینٹ میں احتجاج کیا گیا چیرمن صادق سنجرانی کی زیر صدارت اجلاس شروع ہوا تو اٹرونی جنرل کے خط پر حکومت اور تحریک انصاف کے عرقین آمنے سامنے آگئے شور شرابے کے باعث حیوان کی کاروائی بھی نہ چل سکی اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا لال حویلی میں شیخ رشید کا سیاسی دفتر کھول دیا گیا لاہور ہائی کورٹ راول پنڈی بینچ نے متروکہ وقف املاک کے جانب سے لال حویلی میں سربراہ عوام مسلم لیگ کے دفتر کو ڈی سیل کرنے کا حکم دے دیا لاہور ہائی کورٹ راول پنڈی بینچ کے جسٹس وقاس روف نے سابق وزیرہ داخلہ شیخ رشید کی ہمشیرہ آبدہ شمیم کی درخواست پر سماعت کی عدالت نے شیخ رشید کا دفتر ڈی سیل کرنے کا حکم جاری کرتے ہوئے درخواست نمٹا دی اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کی تائناتی کے خلاف درخواست پر سپیکر قوم اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے عدالت میں جواب جمع کرا دیا لاہور ہائی کورٹ میں قوم اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے عہدے پر راجہ ریاض کی تائناتی کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت کو جواب داخل کرانے کے لیے محلت دے دی راجہ پرویز اشرف نے اپنے بیان میں کہا کہ اسمبلی کی کاربائی کو عدالت کے فورم پر چیلنج نہیں کیا جا سکتا عدالت نے حکومت کو آخری موقع دیتے ہوئے کاربائی 28 فروری تک ملتوی کر دی آئل مارکیٹنگ اسوسییشن نے ملک بھر میں پیٹرول کی کمی کی افواہوں کی تردید کر دی آئل مارکیٹنگ کمپنی اسوسییشن کے چیئرمن تارک وزیر علی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں اس وقت کسی قسم کا پیٹرولی مسنوات کا بہران نہیں اگر حکومت اپنی پالیسی بہتر بنایا تو آئندہ بھی کسی بہران کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا حکومت کو ایل سیز اور ڈالر کا مسئلہ جلد حل کرنا ہوگا ان کا کہنا تھا کہ مسنوی زخیرہ اندوزی کے باعث پیٹرولی مسنوات کی قلت پیدا ہوئی جسے دور کر دیا گیا گجرات فسادات پر بی بی سی کی دستاویزی فلم پر بھارت میں تنازہ کھڑا ہو گیا بھارتی انکم ٹیسٹ ڈپارٹمنٹ کے پندرہ اہدہ داروں کی ایک ٹیم نے دہلی اور ممبئی میں بی بی سی کے دفاتر میں سروے آپریشن کیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق برطانوی نشریعاتی ادارے کی ملازمین کے مبائل فون ضبط کرتے ہوئے انہیں گھر جانے کے لیے کہا گیا کانگریس کے گروہ گوگوئی اور پی ڈی پی سربراہ محبوبہ مفتی نے بی بی سی دفاتر پر آپریشن کی مضمت کی بھارتی سپریم کورٹ نے گیارہ فروری کو وزیراعظم مودی پر بنائی گئی بی بی سی کی دستاویزی فلم پر پابندی کی درخواست مسترد کر دی تھی پاکستان سپرلی کے آٹھ میں ایڈیشن میں آج کراچی کنگز اور پشاور ظلمی کا ٹاکڑا ہوگا کراچی کے نیشنل سٹیڈیم میں کنگز اور ظلمی کی ٹیموں کے درمیان میٹ آٹھ شام سات بجے کھیلا جائے گا کراچی کنگز کے قیادت اماد وسیم جبکہ پشاور کے کپتان بابر آزم ہوں گے سیکیورٹی انتظامات مکمل ٹرافک پلان بھی مرتب کر لیا گیا ایس ایس یو کے ایک ہزار کمانڈو سمیت ساڑھے آٹھ ہزار پولیس اہلکار سیکیورٹی کے فرائز انجام دیں گے اور آمر لیاقت کی نازیبہ ویڈیوز وائرل کیس میں ملزمہ دانیا شاہ کی زمانت منظور کر لی گئی سندھائی کورٹ نے دانیا شاہ کو رہا کرنے کا حکم دے دیا سندھائی کورٹ نے دانیا شاہ کو دو لاکھ روپے کے مچل کے جمع کرانے کا حکم بھی جاری کر دیا